راہو اور کےتو یہ دو ایسی اورجائیں ہیں جن کو گرہوں کے برابر درجہ دیا گیا ہے دراصل یہ گرہ نہیں ہیں سالر سسٹم میں راہو کےتو نام کے کوئی پلینٹ نہیں ہے لیکن ان کا جو ہمارے اوپر پرباب ہے نا ان اورجائوں کا یہ گرہوں کے برابر یا کہیں گرہوں سے کہیں زیادہ ہے اسی لیے ان کو گرہوں کے برابر درجہ دیا گیا ہے ساتھ نارمل گرہ اور دو یہ ملا کے نو گرہ بنتے ہیں راہو اور کےتو جو ہے نا ان کو اگر ہم الگ الگ سے دیکھیں تو کئی ساری کنفیوزنز کا شکار ہو جاتے ہیں اور راہو کےتو کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیں یعنی ایک ہی بوڈی کے دو حصوں کی طرح دیکھنا شروع کر دیں تو ان کی ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کے ایسے نئے رہیسود گھٹن ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون کے کئی گھٹناوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ دراصل آپ کے جیون کا جو پیٹرن بن رہا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے آپ کو آنے والی دکتوں کی وجہ کیا ہے آپ کو آنے والی مشکلوں کی وجہ کیا ہے ساری کی ساری جو پرتیں ہیں نا پرت در پرت کھلنی شروع ہو جاتی ہیں اور آج کے ویڈیو میں ہم یہی چرچہ کرنے والے ہیں کہ راہو اور کےتو کو ایک ساتھ کس طرح سے دکھا جائے آج کے ویڈیو میں ہم یہ چرچہ کرنے والے ہیں کہ راہو اور کےتو جو ہیں ان کی پریبھاشہ کو ڈیفائن کیسے کیا جائے کہ آپ کے جیون میں یہ کس طرح کا اثر دے رہے ہیں اور اگر یہ اثر خراب ہے تو اس کو صحیح کس طرح سے کیا جائے نمشکار میرا نام ہے یوگے شرما سواگت ہے آپ کا ہیپی لائی ویڈ یوگے شرما میں اور دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک وینم رینی ویدن کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرے پہ سبسکرائب ضرور کرے گا اور بل بٹن دبانا نہ بھولیے گا راہو اور کےتو کو آپ نے اگر اپنے چارٹ میں سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ جو ہمارا شریر ہے اس کا جو ہیڈ ہے یہ راہو ہے اور جو دھڑ ہے وہ کےتو ہے بس اتنا بھر جان لیجئے گا آپ کو کئی ساری چیزیں سمجھانی شروع ہو جائیں گی راہو کارک ہوتے ہیں سوچنے کے آپ کی مہتوک آنکشاؤں کے آپ کی ایمبیشنز کے آپ کی انٹینشنز کے جتنے بھی ہمارے جیون میں سوچنے کی طاقت ہے نا چیزوں کو create کرنے کی جیون میں planning کرنے کی آگے بڑھنے کی کچھ نہ کچھ جگاڑ کرنے کی ساری کی ساری چیزیں راہو سے کنٹرول ہوتی ہیں بدھ بدھی ہیں گرو گیان ہیں بدھی اور گیان کو use کہاں پہ کرنا ہے ان کا maximum productivity میں فائدہ کیسے لینا ہے یہ راہو ہیں سوچنا اب دیکھئے اپنے جیون میں سے ذرا سوچنے کو وہ ambitions کو planning کو minus کر کے دیکھئے جیون میں کچھ بچتا ہے کیا نہیں پھر انسان اور جانور کا جیون برابر ہو جاتا ہے انسان جانوروں سے بہتر کس طرح سے ہے وہ planning کر پاتا ہے وہ سوچ پاتا ہے وہ چیزوں کو create کر پاتا ہے اور یہ ساری کی ساری attributes جو ہیں یہ راہو کے attributes ہوتے ہیں لیکن یہیں پہ راہو کی limit بھی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ راہو کے پاس سر ہے راہو کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے تو اگلا جو execute کرنے کا ایک ذمہ آتا ہے یہ کیتو کے پاس آتا ہے راہو نے سوچ لیا اور کیتو نے ان کو apply کر دیا آپ لاکھ چیزیں سیکھ لو لاکھ چیزیں سوچتے رہو planning کر لو ان کو دھراتل پہ نہیں لے آئے ان کو apply نہیں کر پائے ان کو آپ کام میں convert نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ کیتو کمزور ہیں راہو سوچتے ہیں کیتو کرتے ہیں سوچنا اور کرنا اگر یہ آپ کے جیون سے نکال لیے جائیں تو جیون میں کیا بچے گا کیول اندھکار اور failures جو لوگ جیون میں کچھ اچھا سوچ نہیں پاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جو لوگ جیون میں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اب دیکھئے کہ راہو اور کیتو جو ہیں مل کے آپ کے جیون کو کس طرح سے بدل سکتے ہیں کوئی student ہے وہ کیول پڑھتا جا رہا ہے exam میں جا کے کچھ اچھا کر نہیں پاتا ہے وہ failure کہلائے گا کوئی انسان ہے جس نے education تو اچھی لے لی اب سماج میں جا کے کچھ اچھا کر نہیں پا رہا ہے کام کاروبار میں ہے وہ لگاتار سوچتو رہا ہے کہ مجھے اس دلدل سے نکلنا ہے کہیں اگر وہ مشکل میں فسا ہوا ہے تو لیکن وہ نکل نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس کو کرنے کے لیے کوئی platform ہی نہیں مل رہا ہے کوئی انسان کوئی ایسی سنستہ نہیں مل رہا ہے جو اس کی بہاں پکڑ کے اس کو کسی مشکل سے باہر لے آئے یعنی یہاں پہ کیتو خراب ہو رہے ہیں یا کوئی انسان بڑا blocked feel کر رہے ہیں سادھن تو سارے ہیں اس کے پاس لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کریں تو کیا کریں اب رہو خراب ہے اب آپ دیکھئے کہ جیون کے ہر موڑ پہ رہو اور کیتو کس طرح سے involved ہو رہے ہیں اور رہو اور کیتو کو اگر سمجھنا ہے میں اب ہر بھاو کے وائز ہر ہاؤس کے وائز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اب رہو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا thought process ہے رہو دھیان ہے رہو آپ کا focus ہے اور کیتو جو ہے کیتو detachment بھی ہے کیتو ہے کسی چیز سے دور چلے جانا کیتو ہے movement کیتو ہے کسی چیز کو execute کر دینا اب رہو لگن میں ہے کیتو 7th میں ہی ہوگا کیونکہ رہو کیتو ایک دوسرے سے بلکل 180 degree پہ چلتے ہیں رہو سے کیتو ہمیشہ 7 میں گھر میں ہوگا رہو آپ کے 1st house میں ہے تو کیتو 7th house میں ہوگا 1st house ہے آپ کا thought process اور 7th house کیا ہے آپ کے سامنے والا ویکتی اس کو ہم جیون ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کا working partner بھی کہہ سکتے ہیں کام کاروبار میں ہے تو اس کو ہم آپ کا partner کہہ سکتے ہیں یا روز مرہ کے جیون میں جتنے بھی اگر آپ کی public dealing آپ لوگوں سے ملتے ہو وہ آپ کے customer بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کا 7th house سے ہی control ہوں گے اب رہو لگن میں ہوں گے تو آپ کا پورا focus ہونا چاہیے خود کی development پہ اپنے آپ کو ہنر کو کیسے نکھا رہے ہیں خود کو کیسے نکھا رہے ہیں خود کو بہتر کیسے بنائیں اب سب سے بڑا روگ ہوگا کیا کہیں گے لوگ والا یعنی لوگ کیا کہتے ہیں customer کیا چاہتے ہیں اس کو side پہ رکھئے کیونکہ وہ 7th house میں کےتو ہیں آپ جو سوچیں گے کےتو اس کو کرے گا آپ جو سوچیں گے customer اس کو پسند کرے گا ہی کرے گا یعنی اب آپ کو لوگوں کا دھیان رکھنے کی بجائے خود کا دھیان رکھنا ہے یہ بڑی گہری بات ہے بس اس کو دھیان سی سمجھے گا اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے لگن میں رہو ہوں گے یہ کیا کریں گے آپ کی سوچنے کی طاقت کو کئی بار اتنا زیادہ بڑھا دیں گے رہو ہے نا control کرنا ضروری ہے ان کو کئی بار سوچنے کی طاقت کو اتنا بڑھا دیں گے یا تو انسان سوارتی ہو جاتا ہے یا کیول اپنے بارے میں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے دوسروں کے لیے کپٹ کا بھی سہرہ لینے شروع ہو جاتا ہے کہ میں کسی طرح سے سارے کے سارے لوگوں کے ریسورسز جو ہیں اپنا لوں ہتھیا لوں یہاں پہ یہ رہو نیگٹیو ہو جائیں گے تو آپ کو دھیان اس بات کا رکھنا ہے اپنے لیے سوچیں اپنی development کے بارے میں سوچیں کونسی development جو لوگوں کے لیے آپ کو useful بنائے نہ کہ آپ کو کپٹی کا درجہ مل جائے اتنا دھیان رکھیں گے نا تو یہ رہو کیتو مل کے آپ کے جیون کو کسی بھی دکت سے نکالیں گے اور اس چاہیوں پہ لے جائیں گے اب second house کی بات کریں second house دھن کا ستھان ہوتا ہے اور آٹھوہ گھر ہوتا ہے پیڑا کا تو یہاں پہ انسان کو کیا کرنا ہے کیول اور کیول یہ سوچنا ہے money matters کو improve کیسے کیا جائے کیتو جو ہے نا اس کا دھیان پیڑاؤں کی طرف دلاتے رہیں گے لیکن جیون میں دیکھیں ہر انسان کے جیون میں obstacles ہیں ہر انسان کے جیون میں مشکلے ہیں اس کو مشکلوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے یعنی اس کو یہ سوچنا ہے کیا کر سکتا ہوں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا کیا نہیں ملا میرا باپ امیر ہوتا تو یہ ہو جاتا میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا آج کی ریٹ میں مجھے پتا ہے میں کتنی پیڑا میں ہوں کوئی میرا درد نہیں سمجھتا چھوڑیے نا ان چیزوں کو ان چیزوں کو ignore کر کے بس ایک ہی ایجنڈا رکھ لیجئے کس طرح سے جیون میں پیسہ کمانا ہے یہ راہو کے تو یہ آپ کو قدرت کی طرف سے اشارہ دے رہے ہیں کہ اس طرح سے چلنا ہے راہو اب اگر آپ کے third house میں ہوں گے تو یہ third house جو ہوتا ہے نا یہ آپ کے siblings کا بھی ہے یہ آپ کی skills کا بھی ہے اب یہاں پہ راہو کہتے ہیں کہ بھئی skillful ہو جاؤ کوئی ایک ایسی skill اپنا لو جو دنیا کے لیے بہت زیادہ اچھی skill ہو کوئی ایسی skill اپنا لو جس سے لوگوں کی problem solve ہو جائیں اور کے تو کہاں ہیں یہاں پہ نوہے گھر میں نوہاں گھر ہے آپ کی دھارمک تاکہ اب یہاں پہ آپ نے over دھارمک نہیں ہونا ہے آپ نے بہت زیادہ high learning کی طرف نہیں skill development کی طرف جانا ہے اب یہ راہو کہتو جو ہے جیون میں آپ کو بہت اچھایاں دیں گے چوتھا گھر آپ کے domestic place کا ہے اور دسوان گھر جو ہے یہ آپ کے کام گاروبار کا ہے چوتھا گھر جو ہے آپ کے properties کا ہے دسوان گھر یہ آپ کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو جس سے آپ کو جیون میں پیسہ آئے آپ کا کرم اب کرم کے گھر میں کیتو ہے کیا مطلب کہ کرم نہ کیا جائے بلکل غلط اب یہاں پہ ہے راہو کہتے ہیں کہ اگر آپ سب سے زیادہ اپنے native land کا سوچو زمین سے جڑ کے رہو پبلک کے بیچ میں رہو چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ networking کا بھی ہوتا ہے تو networking جو ہے اس کو صحیح کر لو اپنی اپنے سببند جو ہے سبی سے صحیح بنا کے رکھو تو کام اپنے آپ چل جائے گا کیول کام کا سوچ سوچ کے باقی لوگوں سے cut off ہو جاؤ گے تو نہ کام چلے گا نہ لوگ کام آئیں گے پانچوان گھر جو ہے یہ ہے آپ کی education کا پانچوان گھر یہ آپ کی بدھی کا بھی ہے اور گیاروان گھر جو اس کے بلکل اُلٹا ہے یہ آپ کی income کا ہے اب یہ جو کام بو ہے بھئی income کا مت سوچ income اپنے آپ آجائے گی اگر آپ اپنی learning کی طرف دھیان دوگی education complete کرو آپ جو سیکھ رہے ہو اس کو من سے سیکھ لو income will follow automatically آپ سوچ لو میں کسی طرح س ڈگری لے لوں بس اس کے بعد کوئی اچھی نوکری ملے گی ڈگری ڈگری سے کیسے نکلے بجائے اس کے کہ کتو خرچے کے گھر میں اور خرچہ کرنے کی طرف دھیان دے ایسا نہیں کرنا ہے تو انسان کئی بار ایسا سوچنا شروع کر دیتا ہے اور خرچہ کیا جائے اور لگزری کی طرف کی سوچ جائے جائے اور یہ لوگ جو ہیں لگزری یا خرچے جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ ہے آپ کے فرنٹ والے لوگوں کا جن سے روز آپ ملتے برت ہیں یہ پہ رہو ہوں گے تو آپ سے چاہتے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ چاہتے ہو جو لوگ آپ سے چاہتے ہیں اسی طرح سے خود کو اڈیپٹ کریے کامیابی کا راز آپ کے اسی میں چھپا ہوا ہے آٹھوے گھر میں رہو ہوں گے تو آپ کو سب سے زیادہ ہے کہ آپ کی پیڑا کی وجہ کی اپنے پین کی وجہ کو ڈھونڈیے پین کی جڑ کو ختم کریے دھن اپنے آپ آنا شروع ہو جائے گا رہو نائن تھا اس میں ہوں گے ہو کیونکہ رہو جب دس میں ہوں گے نائے جلدی جلدی کام بدل نیک سوچ آج اس نوکری میں کل اس نوکری میں آج یہ کام پروڈکٹ ہی چینج کر لیا ایسا کروگے تو یہ رہو جو ہے یہ آپ کو دھن کی برکت یا جیون میں کامیابی یا سفلت یا سکھ نہیں آنے دیں گے کیونکہ سکھ کے رہا 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 ان لیند ان ڈیٹیل آپ سے چرچا کروں گا تو میں آشا کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لئے بڑا ہی useful رہا ہوگا تو چلیے بہت جلد ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خوب دھیان رکھئے گا نمشکال